Good morning, آج ہم لوگ جو چپٹر لے رہے ہیں وہ کلاس 5 لٹریچر کا ہے چپٹر نمبر 2 ہے چپٹر کا نامی نیم ہے The Story of Prehlad تو Prehlad کی اسٹوری بہت پرانی ہے جب چھوٹے سی سمبری میں بتا دیتا ہوں جب دیوتا اور جو داناؤ تھے جو ڈیتھے جو تھے وہ آلویز وار کرتے رہتے تھے تینوں لوگوں پر راج کرنے کے لیے تو ان میں سے ایک ہرنے کشپ ہوا تھا دیتھیوں میں سے جو ایک ٹائم کے بعد میں اس نے دیووں کو ہرا کے تینوں لوگوں پر قبضہ کر لیا اور وہ خود کینگ بن گیا تھا اور ان کے کچھ ٹائم کے بعد اس کے ایک سن ہوا اس کا نام تھا پرالاد تو پرالاد جو تھا شروع سے ہی پوجہ بارٹ میں دھیان رکھتا تھا وہ دیووں کی پوجہ کرتا تھا کشنا کی پوجہ کا اس کو کچھ بھی پڑھائی جاتا تھا تو وہ اپنے کشنا کے ساتھ اس چیز کو کنٹ کر لیتا تھا تو جب یہ ان کے بات یہ ان کے فادر کو معلوم پڑی تو انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کہ ان کو ڈر آیا دھمکایا اور اس کو ماننے کی دھمکی دی کہ میں ہم تیر کو مار دیں گے اگر تو میری پوجہ نہیں کرے گا اور دیووں کی پوجہ کرو گی تو تو فائنلی پھر انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو پانی میں رسیوں سے باندھ کے پتروں سے ماندھے دھکھیل دیا جائے پھر ایسا ہی کیا گیا اور ٹائم میں کسنا بھی پرکٹ ہوئے اور انہوں نے اس کو وردان دیا کہ جب بھی تم مجھے بلاو گے تو میں آ جاؤں گا تو پھر فائنلی جب کرشنا نے جب حرنیہ کشب نے پریلاد کو بولا کہ بھئی تم میری پوجہ کرو گے اور اور کسی پوجہ نہیں کرو گے تو بولا نہیں میں کھلی کھلی کشنا کی پوجہ کروں گا اور کشنا ہی میرے کو بچائیں گے تو فائنلی اس نے حرنیہ کشب نے بولا کہ کشنا کیا تمہارے سبجک بلاو کشنا کو تو جو بولا کشنا تو سب جگہ ہے پریلاد نے بولا تو سب جگہ ہے تو کیا اس پیلر میں بھی ہے تو کیا ہاں پیلر میں بھی ہے تو بولاو اس کو تو وہ آئے کرشنا آئے ایک آدھے آدھے شیر آدھے انسان کے روپ میں آئے اور اس کا حرنیہ کشب کا انہوں نے ورد کیا تو یہ چھوٹی سی ہندی میں سٹوری ہے جو ہم انگلیس میں اس کو پڑھیں گے سٹوری اور پریلاد آدھا سب سے پہلے کنٹ کریں گے جب آپ کسی مصیبت میں ہوگے آپ کی کون ہلپ کرے گا تو موشلی ہمارے مادر وادہ ہمارے پریچیت لوگ ہاتے ہیں وہ ہلپ کریں گے آپ کی دوست یار دوست ریفلیک کیسے لوگ ایک دوسرے کا ترسٹ بریک کرتے ہیں امیجن تنک افی سیچیشن ونو یور ترسٹ ان سمون ایسی کوئی سیچیشن کرو جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہو اور وہ آپ کو کسی مصیبت میں بچانے آئے ہیں ورڈ بینک ہیں انبون مطلب جنم کے ساتھ ہی ڈائیٹیز مطلب گوڈ بھگوان ڈسٹرز مطلب ٹربل ہوا تھوڑا مصیبت میں ہے تھنڈرڈ شاؤٹڈڈ دول ویلٹ مطلب یہ آپ کی کیا اکچھا ہے آٹر مطلب سپیک انجیرنگ مطلب خارش انپلیسن تو پہلے ریڈ میں پتا ہے تھوڑا انٹرشن دیا گیا ہے کہ دیو جو گوڈ جو تھے اور دیتیا جو تھے وہ آلویس اٹوار بھی تیچ ادر دونو ایک دیسے ساتھ بار کرتے رہتے تھے دا دیواز رول دا تھری ورل دیو لوگ جو تھے تینوں ورلڈ پہ راج کھاتے تینوں لوگ پہ بات اکیزنلی دیتیا وڈسیز دیتران بات بیٹیت میں دیتیا جو تھے وہ ان کا ان کا وہ ان کا سامرد جیچے چھین لیتے تھے اکی تو پھر بعد میں انہوں نے جب دیتیا لوگوں نے دیواز رول دا تھری ورل بات اکیزنلی دیتیا وڈسیز دے تھران اور گین پاہ بیچ پیچ میں جو تھے دیتیا لوگ بھی تھے کبچہ کر لیتے تھے ان کو آر آکے تو دیواز وڈ گو ٹو دی لارڈ ریشنو اور آسک ہم تو ہلپ دیم دیو جو تھے جو دیوتا لوگ جو تھے لارڈ ریشنو کے پاس جاتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے لارڈ ریشنو would help them in different ways اکی now let us read this story and find out how he helped the devas on one such occasion اب یہ story ہم پتہ کریں گے کہ دیو جو تھے جو ریشنو جو تھے دیو کی کس طرح سے help کرتے تھے تب آگیا حرنکشب was the king of the دیتیا اکی دیتیا لوگوں کا انہاکشب جو تھا king تھا he defeated all the gods and seated himself on the throne of the three worlds سارے دیووں کو ہرانے کے بعد میں وہ خود سیہاں سند میں بیٹھ گیا تینوں لوگوں کے بیرے رجھ کرنے لگا declaring that nowhere in the universe was there any god but himself and both demons and men must worship him alone اور اس نے دیو کیا کہ تینوں ورلڈ میں کوئی بھی کسی اور کی پوجا نہیں کرے گا تینوں لوگوں میں کوئی بھی کسی اور کی پوجا نہیں کرے گا خالی میری پوجا کرے گا اور اس نے ڈیکلیئر کر دیا کہ سارے دیتے اور من جو ہیں خالی انہی کی پوجا کرنے چاہیے سون آفٹر اس وکٹی ای لٹل سن وز بارن تو ہم انہی نیم دا چائل پر الادا ان کی وکٹی کے بعد میں ان کی وجہ کے بعد میں ایک ان پہ چائل پیدا ہوا ان کے گرمے اس کا نام پر الاد رکھا یہ سب میں کیوریسلی انہی مطلب ایسا پیدا ہونے کے بعد میں دیتے والا پیدا ہونے کے بعد پر الاد جو تھا ایک ریلیجیس چائل تھا بھگوان میں اشفاظ کرتا تھا اکے بھگوان میں گوڈ کے بارے میں اس کو پتا تھا دیو کے بارے میں پتا تھا دیوتاؤں کے بارے پتا تھا اور اس کے فادر جو دیترمنٹ تھے جو نسچے کر رکھا تھا سارے جو دیوتا لوگوں کا جو وچار ہے وہ دنیا سے نکال دیں گے وہ اس بات سے پریشان تھے اپنے بچے کی وہ دیوتاوں کی پوجہ کرتا ہے at last he made up his mind to put پرالاد in the hands of a very stern teacher with strict order that he was never to be allowed to worship anyone but his own father پھر اس نے ایک اپنے ایسے teacher کو بلایا جو بہت strict تھے اور ان کو order کیا کی اس کو آپ پڑھائیے اور اس کے دماغ سے یہ سب فتور نکال دیجے پوڈہ پاڈکہ آلی اس کو اپنے فادر کی پوڈہ کرنی ہے the teacher to have him better under his control took the prince to his home تو اپنے under control میں کرنے کے لئے teacher نے اس کو اپنے گھری لے گیا it was all to know پر پہ بہت کوئی فائدہ نہیں ہوا when they taught him the alphabet showing the letter k the word the child would say yes that is for krishna تو جب وہ اس کو پڑھاتے تھے alphabet پڑھاتے تے k k متلک k سے بتایا تو اس نے بولا یہ تو krishna کے لئے ہے and learn it کے لئے اور اس کو آرام سے یاد کر لیتا تھا بڑی جگی ایسا کے ساتھ جی جگف گوپلا پڑھاتے چیزوں کو یاد کنے لگا everything that would teach him he applied at once جو بڑھائے جاتے تھے وہ اسی طرح apply کر دیتا تھا اپنے krishna کے وہی بھی میں not only did he himself talk of nothing but krishna he spent much of his time also in teaching his worship to the boys around him تو خالی وہ اپنے آپ بات کرتا تھا but جب بھی خالی ٹیم ملتا تھا دوسرے بچوں کو بھی krishna اور god کے برا بتات تھا this was too much after struggling in way to reform his people the distressed teacher felt that he must appeal to the hirana kashap or the mischief would soon spread too far to be set right تو یہ سب دیکھ کے اس کا teacher جو تھا اگدم troubled ہو گیا اگدم پریشان ہو گیا وہ بولا حل kashap کو یہ سب چیجے بتانی چاہیے نہیں تو یہ سب چیجے باہر میں پھیل جائے گی the king anger was great and he sent his sent for his son اور بہت کس گیا اور son کو بلائیا i hear that you have been worshiping krishna he thundered at the little boy who stood before the throne جب ان کو بلائی گیا تو اس پوچھا اس نے جو سے چلایا then yes father said the pralat bravely yes i have بلا ہا میں کشنا کو میں کشنا کے بارے میں بولتا ہوں ان کی پوجا کرتا جس نے ہاں بولا are you going to promise me that you will never do it again asked the king کی تم promise کرتا ہو کی کشنا کی پوجا آگے سے نہیں کرو گی no father i cannot promise said pralat you cannot promise shouted his father in amazement at his daring but i can have you killed کی تم brames نہیں کر سکتے بڑا آسچر ہوا but میں تم کو مار بھی سکتا ہوں not unless it is the will of krishna said the child informally نائم کر سکتے آپ ایسا اگر جب تک krishna کی اکچھا نہیں ہوگی مجھے نہیں مار سکتے we shall see about that said harina kashab he ordered his guard to take prelaad and throw him though he was his own son down to the bottom of the ocean and there pile of rocks on top of him he hoped up to the last minute that the little one would be frightened and run back to give the promise he required but praelada did not come but praelada came the fact was he was worshipping krishna in his heart with such a feeling of love and happiness that he had scarily heard his father words and did not even notice when they put him on the stone slab and had forgotten all about himself and that was the secret of it and no rocks could keep him down on one who showed such devotion and forget himself so everything fell aside and he rose again to the surface of the water light seemed to be streaming out around him in all direction and he put his hand on pralada head to bless him saying my child ask of me what thou will build and he gave hand to his hand and give his what is desire oh lord said i don't want long life or riches or anything like that i don't want long life or much money or money or anything but do give me a love of god that will never change in my heart however much other things may come and go around me but i need god and love this change doesn't change to to change the lord king solemnly you shall always be my soldier pralada lord kishna dignified manner you shall always be my soldier okay then everything that was beautiful disappeared for the king's god had found pralad again and were carrying him once more into his father presence and he all went again and he and he got to him and he got him who brought you out of the sea said the harina kashab scarcely believing his own eyes kishna kishna the child what name you dare to utter said his father growing purple with her تم نے کس کا نام لینے کی حمد کری وہ خود ہی ایک دم جھوڑ سے چلانے لگے kishna said the pralada میں نے kishna کا نام دیا where is this kishna of yours prailada eyes open why in the wonder why he said he is everywhere pralada نے اپنی eyes کو تھوڑا ایک تم بڑی کرتے وہ بولا why کیوں وہ سب جگے ہیں even in this pillar even in this pillar said the king mocking king مطلب بجا کرتے بولا کہ this pillar میں بھی ہے yes even in this that pillar answered is little son okay as a bullet the king uttered a loud jaring laugh وہ ایک دو جوڑ سے اس نیر لگا jaring matlab jaring matlab یہاں پہ آپ کو دیا وگیا ہے jaring matlab hearts are unpleasened way میں ہنس لگا let him appear to me then میرے میرے سامنے آنے دو ان کو ایسا بولا he cried in whatever form best please him کوئی سے روپ میں ان کو آنے دو جو ان کو اچھا لگے at this demand pillar crack from side to side and out sprang one half like a man and half like a lion اگ دم سے pillar crack ہوا اور اس میں سے آدھا آدھا شیر اور آدھا من ایسی اسی ویز میں کھرشنا اپیر ہوئے ہو who lived upon the king and tore him into pieces اور وہ king کے پر جھکٹے اور اس کو اٹھوڑ اٹھوڑی کر دیئے اکی so the دیتیان were driven out and the devas took their own place اور اس طرح دیتیان کو بھگا دیا گیا اور تینوں لوگ پر دیتان کا راج ہوگیا تو یہ سیسٹر نیویدیت نے لکھا تا پورا لکھا تا ناریٹ گیا ہے اس کو یہ تو پرانی سٹوری ہے so hope آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی thank you for watching this video please share this video and subscribe to my channel thank you much